بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عظیر طلبہ آج ہم عروف تحجی کو زبر کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے ہم تمام عروف تحجی کی زبر کے ساتھ آوازیں سیکھیں گے ہونٹوں کی حرکت سیکھیں گے زبر کو لمبا نہیں کرنا جلدی سے پڑھنا اور جھٹکہ بھی نہیں دینا ایسے زبر کی ادایگی کے وقت موں کھلا رہتا ہے اور آواز آگے پھجاتی ہے اس کی خوب اچھی طرح مشک کر لیجئے تاکہ بعد میں گلتی سے بچا جا سکے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے یہ اوپر سات عروف ہیں عروف مستعالیہ ان کو کہا جاتا ہے یہ تقریبا ہر مشک میں اسی طرح ہمارے اسبارک میں شروع میں آئیں گے سب سے رنگ سے ان کو ظاہر کیا گیا ہے یہ موٹے پڑے جانے والے حروف ہیں جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں یہ سات حروف ہیں یہ سات حروف ہیں یہ ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں مخارج کی ترتیب سے یہ تمام حروف تحجی لکھے ہوئے یہاں پر زبر کے ساتھ تو ہم ان کی جوڑ کرنے بھی سیکھیں گے ان کی آوازیں بھی سیکھیں گے پہلا عرف ہے بے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے سبر کے ساتھ اس کی آواز ہے یہ چاروں کے چاروں حروف ہمارے ہونٹوں سے عطا ہوتے ہیں جیم جہ 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 فیت شہ شہ یے 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 ان ساتھ حروف کے علاوہ باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ باریق پڑے جاتے ہیں اور باریق حروف کی ادائیگی کے وقت ہمارے ہونٹ تھوڑا سا نیچے کو آتے ہیں زی یہ تین حروف سی ٹی والے حروف ہیں اور اس کی زبر کے ساتھ آواز ہے ز ز ز تی آواز ہے س س س تان اور زبر کے ساتھ آواز ہے سو 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 یاد رہے ہم اس سبق میں اس لیسن میں حروف کے الفہ نام بھی سیکھیں گے اور زبر کے ساتھ ان کی آوازیں بھی سیکھنی ہیں اچھی طرح بچوں کو اس کی مشکوائی ہے ت یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور اوپر والے دانتوں کی نوک نرم حروف ہیں تھ 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 اور اس کی آواز ہے زبر کے ساتھ تھ 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 ذ ذ ذ ذ ذ تھ اس کا نام ہے اور اس کی آواز ہے وہ 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 ت اس کا نام ہے اور زبر کے ساتھ آواز ہے ت ت ت ت باری کے آواز د ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس کا نام ہے اور زبر کے ساتھ آواز ہے ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ اس کا نام ہے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے ڈ ڈ ڈ ڈ یہ سب سے مشکل ہے اس حرف کی ادائیگی ہماری زبان کا جو موٹا کنارہ ہوتا ہے ایک سائیڈ والا دونوں سائیڈوں سے جب پچھلی داڑوں کے ساتھ یہ کنارے ٹچ ہوتے ہیں اور زبان کی نوع یہ سامنے والے دامتوں کی پیچھے لگتی ہے تو پھر یہ حرف بہت ادا ہوتی ہے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے ڈ ڈ ڈ ڈ زبر کے ساتھ آواز ہے ڈ 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 ډ ڈ ڈ ڈ ڈ ان کو اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے زبر کے ساتھ آواز ہے زبر کے ساتھ آواز ہے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے جس طرح گلے سے ٹھنڈی سانس نکلتی ہے ہمزہ نام ہے سارف کا علیف کو پر جب زبر زہر پیش یا جزم آ جائے تو علیف حمزہ میں بدل جاتے اس کو حمزہ پڑھا جاتا ہے تو زبر کے ساتھ حمزہ کی آواز ہے اے 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 قوف یہ دو نکتے والی قوف جو ہے اس کو موٹا پڑھا جاتا ہے اور زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے قوف 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 یہ دوسری قوف ہے اس کو باریک پڑھا جاتا ہے زبر کے ساتھ اس کی آواز ہے کی 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 فرق دیکھ لیجئے قوف کی قوف کی آخری حرف ہے ہا 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 ہانا ہماری جو چھاتی ہے یہاں سے ادا ہوتا ہے ہا ہا زبور کے ساتھ آواز ہے ہا عزیٹ طالبہ اسی طرح تمام حروف کی آوازوں کی اچھی طرح مشک کیجئے اور آوازوں کو اچھی طرح سیکھ لیجئے ہر حرف کے ساتھ اس کی آواز کو پہچان لیجئے انشاءاللہ جب آپ یہ نیچے اس کی مشک کریں گے تو آپ کو بغیر ہجے اور جوڑ کیے روانی کے ساتھ انشاءاللہ یہ تمام حروف سے الفاظ بنانے انشاءاللہ آپ کو آ جائیں گے اجازت دیجئے اگلے سبب تک کیلئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ